بھارت گزشتہ دنیا و دنیا بھر میں خبروں کی زینت بنا رہا جس کی وجہ حال ہی میں ممبئی میں ہونے والی اننت امبانی کی شاندار اور پورتائیوش شادی تھی امبانی خاندان نے بڑی مہارت سے پیسہ پھیک کر دنیا بھر کو شادی کے تماشے میں مشغول کیے رکھا اس شادی میں نہ صرف ایشیائی بلکہ امریکی اور یورپین معروف اور امیر ترین شخصیات نے شرکت بھی کی شادی میں امبانی خاندان کے قریبے رشتدار تو خاص نظر نہیں آئے مگر دنیا بھر کی مشہور اور مہنگی ترین شخصیات اس شادی میں آنے والے مہمانوں کو کھانا پیش کرتی دکھائی دیں امبانی و مرچن خاندان کے چشم و چراغ اننت امبانی اور رادھکا مرچنٹ شادی کے بندھن میں گزشتہ ہفتے ہی بن گئے تھے مگر تاحال اس جوڑے کی شادی کی ہائپ سوشل میڈیا اور بھارتی میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہے امبانی اور رادھکا کی شادی کی شاندار تقریب منگا لاتسو کے سات اختتام پذیر ہوئی اور اس شادی کی استقبالیہ تقریب میں چودہ ہزار افراد نے شرکت کی تھی حال ہی میں بھارتی ویب سائٹ جیکن ہیرال نے اس نوبیہتہ جوڑے کو خاندان کے افراد کی جانب سے ملنے والے غیر معمولی قیمت کے حامل تحائف پر مبنی فہرست جاری کر دی چیکن ہیرال کے مطابق انہنٹ امبانی کے والدین مکیش امبانی اور نیتہ امبانی نے نوبیہتہ جوڑے کو پام جمیرہ میں ایک شاندار حویلی توفے میں دی ہے یہ پرتائیوش رہائش کا ایک وسیع و عریض تین ہزار مربع فٹ پر مشتمل ہے اور اس میں تقریباً دس پیٹروم اور ایک نجی ساحل کا حصہ بھی موجود ہے اس ویلا کی قیمت چھ سو چالس کروڑ روپے یعنی اسی ملین ڈالر ہے انہنٹ امبانی کو اپنے والدین سے بطور توفہ ایک شاندار بینٹلے کانٹیننٹل جی ٹی سی سپیٹ بھی ملی ہے جس کی قیمت تقریباً پانچ اشاریہ چار دو کروڑ روپے ہے اس کے علاوہ امبانی خاندان کی نئی بہو رادکہ مرشنٹ نے اپنی مرزی کے مطابق زیورات حاصل کیے جن میں قیمتی کٹے بروچ بھی شامل ہے جس کی قیمت تقریباً اکیس اشاریہ سات کروڑ روپے ہے نیتا امبانی نے اپنی نئی نویلی بہو رادکہ کو موتی اور ہیرے کا ایک چوکر بھی دیا جس کی مالیت کا اندازہ ایک سو آٹھ کروڑ روپے لگایا جا رہا ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس شادی میں آنے والے ہائی پروفائل مہمانوں نے روایت کے طور پر اس توبیہتہ جوڑے کو مہنگے ترین تحائف دیئے ہیں جن میں مجسمیں اور پینٹنگز بھی شامل ہیں دوسری جانب امیریکن کومیڈین اور ادھکار اکاش سنگھ نے انکشاف کیا ہے کہ ان ان تمبانی اور رادکہ کی شادی میں دکانیں بھی تھیں جہاں سے مہمان سوائے ایک چیز کے تمام چیزیں مفت میں خرید سکتے تھے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا گیا کہ امیریکن کومیڈین اور ادھکار اکاش سنگھ نے بھارتی یوٹیوبر رنویر الحبادیہ کے شو میں شرکت کی اکاش ان ہزاروں مہمانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے بھارتی تاجر مکیش امبانی کے چھوٹے بیٹے انانت امبانی اور رادکہ کی شادی میں شرکت کی اکاش سنگھ نے بتایا کہ ان دکانوں میں چونیاں کھانے پینے کی اشیاں سمجھ دیزائنر اشیاں بھی تھیں یوٹیوبر نے سوال کیا کہ کیا کوئی ایسی چیز تھی جس کی قیمت مہمانوں کو ادا کرنی پڑی ہو شو میں شرک اکاش سنگھ نے بتایا کہ وہاں زیورات کی دکانیں بھی تھی جہاں سونے اور ہیروں کے زیورات دستیاب تھے البتہ ان کی قیمت ادا کرنی تھی